دیکھیں شیعہ وغبورڈ نے جو آدھرنے پردھان منطری کو مدرسوں کے سمبن میں پتر اچار کیے تھے اس پر کاروائی ہوتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چارٹیوی بھاگ جو ہے وہ ایک اچھی پہل کر رہا ہے ہم نے انروت کیا تھا کہ پریمری مدرسے بند کر دیے جائیں دیکھیں پریمری مدرسے وہ ہیں جہاں پر بچوں کے وہ کچھے ذہنوں کو کٹر پنتی مان سکتا میں یا صرف خالی اسلامک ایڈوکیشن دے کر ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے سمان ایڈوکیشن ان کو اچھی نہیں مل پاتی ہے پریمری مدرسوں میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تب وہ کسی لائخ نہیں بچتے ہیں تو میرا پرستاؤ یہی تھا کہ پورے ہندوستان میں ایک پالیسی اختیار کی جائے پریمری مدرسوں کو بند کر کے اور ہائی سکول جو ہے وہ کومن ایڈوکیشن سے بچے کو کرنا چاہیے سبھی سماج کے بچوں کو اور ہائی سکول کے بعد ہائی سکول کا سارٹیفیکٹ دیکھنے کے بعد مدرسوں میں ایڈوکیشن ہونا چاہیے یعنی کی بچہ جب میچیور ہو جائے اور اس کا اگر لگاؤ دھارمک کاموں کی طرف ہے تو وہ ہائی سکول کر لے ہائی سکول کے بعد وہ اپنا دھارمک جو ایڈوکیشن ہے اس کو وہ لینے کے لیے مدرسے میں آگے کی پڑھائی پوری کریں اور جو دوسرے بچے دوسری لائن کی طرف جانا چاہتے وہ اپنی لائن خود چنیں گے لیکن ہائی سکول کے بعد مدرسوں میں ایڈمیشن ہونا چاہیے یہ ہماری جو کیندر کی سرکار ہے اس سے یہ انڈروت تھا اور اس کے اوپر یہ پہل شروع ہوئی ہے ابھی اور اس طرح کے سجاؤ بھیجے جائیں گے اور اس میں ہم اور بھی سجاؤ بھیجیں گے جب تک کہ پرائمری مدرسے بند نہیں ہوتے تب تک کہ مسلمانوں میں سے جاہلیت ختم نہیں کی جا سکتی اگر مسلمانوں میں سے کٹر پنتی جو ان کی مان سکتا ہے اس کو ختم کرنا ہے جو آتنکیوں کا اور چرم پنتیوں کا جو مشن ہیں ان کو فیل کرنا ہے تو پرائمری مدرسوں کو بند کرنا ہوگا دیکھئے وہ تو دھندہ کر رہے ہیں غریب بچوں کو اپنے مدرسوں میں لاکر ان کی زندگی سے کھلوار کر کر اپنا چندے خوری کا دھندہ کچھ ملا کر رہے ہیں اور کچھ آتنکی سنگٹھروں کے لیے کام کر رہے ہیں اور مدرسوں کا استعمال کر رہے ہیں ان کاموں کے لیے تو ان کو تو اوبجیکشن ہو گئی لیکن اگر سچے دل سے بچوں کے وکاس کی بات سوچی جائے تو پرائمری مدرسے بچوں کے لیے بہت نقصان دے ثابت ہو رہے ہیں موسیقی